اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مساجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اس پر ایک بھائی نے سوال اٹھایا ہے کہ کیوں آخر مساجد کسی کی ذاتی ملکیت کیوں نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی شخص اپنی ذاتی ملکیت میں کسی مسجد کو رکھے ذاتی ملکیت بنا لے تو اس میں کیا حرش ہے اس میں کیا دشواری ہے لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس کی ملکیت میں ہونے سے کیا مسئلہ ہوگا اور کیا خرابی ہوگی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس بات کی بنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد بنائے اور اس کے بعد اسے اپنی ذاتی ملکیت میں رکھے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ جن آیت اٹھرہ میں کہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں اور ایسے ہی صحیح مسلم کے حدیث حدیث مر 533 راوی حدیث سعیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مَن بَنَ مَسْجِدًا لِلَّهِ کہ جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی تو دیکھیں قرآن میں بھی موجود ہے کہ مسجد اللہ کے لئے ہوتی ہے حدیث میں بھی ہے کہ مسجد اللہ کے لئے ہوتی ہے اس آیت اور اس حدیث اور اس جیسے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اہلِ علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد بنا رہا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ زمین وقف کر دے اسے اپنی ملکیت میں باقی رکھتے ہوئے مسجد نہیں بنا سکتا ہے اور مزید تسلی کے لئے میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ اسلام سوال جواب کے نام سے جو مشہور ویب سائٹ ہے اس میں بھی ایک سوال ہے جس کے آخر میں تفصیل آپ جا کے پڑھنے ہیں وہاں پہ لیکن آخر میں جو خلاصہ بتایا گیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں اس سوال جواب کا جو انوان ہے وہ یہ ہے کہ مَتَ يُسْبِحُ الْمَكَانُ مَسْجِدًا کہ کوئی جگہ مسجد کب بن سکتی ہے تو اس کی جو شرطیں انہوں نے بتائی اس کا خلاصہ تین نکات میں کیا ہے دیکھیں وہ کیا ہے پہلا نمبر ایک کہتے ہیں مَا کَانَ مَوْقُوفًا وَخَرَجَ اَن مِلْكِ وَاضِئِهِ کہ مسجد کے لئے جو مکان ہو وہ وقف کیا ہوا ہو اور جس نے اس کو بنایا ہے اس کی ملکیت سے نکل گیا یعنی پہلی شرط کیا بتا رہے ہیں مسجد کی کہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی اگر کسی نے بنایا ہے اپنی زمین پر بنایا اپنے پیسے اسے بنایا تو بھی بنانے والی کی ملکیت ختم ہو جائے گی اگر اس سے مسجد ڈیکلیر کیا جائے گا تو وقف کا مانا جائے گا وقف ہوگا کسی کی ذاتی ملکیت مسجد نہیں ہو سکتی دوسرا انہوں لکھا کہ مسجد کی دوسری شرط کیا ہے وَأُوذِنَ فِيهِ بِصَلَاتِ اِذْنًا آمًا کہ اس میں نماز پڑھنے کی عام اجازت ہو کوئی بھی آکے نماز پڑھے آپ ایسا نہیں ہو سکتے ایک مسجد ہم نے بنائی ہے اور صرف چند لوگ ہی آسکتے ہیں فلا لوگ نہیں آسکتے کوئی بھی آکے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی اس میں کوئی بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اسے منع نہیں کیا جائے گا آگے نمبر تین یعنی کسی مکان کے مسجد ہونے کے لئے تیسری شرط کیا ہے وَأُعِدَّ لِعِقَامَةِ صَلْوَاتِ الْخَمْسَ الْدَوَامِ یعنی اس میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لئے ہمیشہ کے لئے بندوبست کر دیا جائے یعنی دو سال کے لئے میں یہ جگہ دیتا ہوں مسجد بناتے ہو بعد میں میں لے لوں گا نہیں تو یہ مسجد کے شرائط ہیں کہ کسی جگہ کو مسجد بنانے کے لئے آپ اگر اپنی زمین دے رہے ہیں یا خود اپنے پیسے سے مسجد بنا رہے ہیں تو بھی آپ اسے اپنی ملکیت نہیں بنا سکتے وہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی اس کا وقف ہونا ضروری ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ آپ کا معلوم ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ مالک مر گیا تو اس کی موت کے بعد یہ مسجد اس کے طرقہ میں شامل ہوگی اور اس کے وارسین میں تقسیم کی جائے گی اور کوئی شخص کھڑا ہو کے روک نہیں سکتا اگر کوئی یہ سمجھتے آئے کہ مسجد بھی کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے کسی کی پرسنل پروپٹی ہو سکتی ہے تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ملکیت مسجد ہونے دو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس مسجد کو اس کے وارسین میں باتنا پڑے گا کیونکہ اسلامی نظام وراثت کا یہ قانون ہے کہ ایک آدمی جو کچھ چھوڑ کے مرے گا اس کی ملکیت میں جو کچھ مال ہوگا اس کی موت کے بعد اس کے وارسین میں تقسیم ہوگا کوئی روک نہیں سکتا کوئی نہیں روک سکتا تو اگر کسی نے اپنی ملکیت سمجھ کے رکھی ہے مسجد اس کو وقف نہیں کیا ہے اپنی ملکیت بنا کے رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اسی کی ملکیت ہے تو مرنے کے بعد بانٹو اس کے بچوں کو دو اس کی موت کے بعد اس میں نہ ماننی ہونی چاہیے اس کے بچوں کا ہونا چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوگا کسی کی ذاتی ملکیت ہے تو ذاتی ملکیت اس کی موت کے بعد اس کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زمین پر مذیب بنائی ہے یا صرف اپنے پیسوں سے مذیب بنایا ہے تو وہ بھی وہ اسے اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا اس کو یہ چیزیں وقف کرنی پڑیں گی اچھا یہ باتیں تو اس اعتبار سے ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین پر اپنے پیسوں سے مذیب بنائے تو وہ اس کا ملک نہیں ہو سکتا لیکن آج جو صورتحال ہے خاصہ سے ہندوستان میں تو یہاں بہت کم ایسا ہے کہ کوئی مذیب بنی ہے صرف ایک شخص کے دیئے گئے زمین پر اور اس کے کھرچے پر ایسا بہت کم ہے اکثر صورتحال کیا ہے کہ مذیب کے لئے جو زمین خریدی گئی وہ مذیب کا جو صدر ہے جو نازم ہے اس کے اپنے پیسے سے نہیں اس کے ایکاؤن سے نہیں بلکہ افراد امت کا تعاون لے کر ان کا پیسہ لے کر ان کا ہدیہ لے کر یہ زمین خریدی گئی ہے اور اس زمین پر تعمیر شدہ مسجد بھی اس صدر اور نازم کے اپنے پیسے سے نہیں بنی ہے بلکہ عوم کے دیئے ہوئے پیسے سے بنی ہے ایسی مسجد کے بارے میں تو دور دور تک تصور میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے اگر کسی کو شبہ بھی ہو رہا ہے تو یہ شبہ وہاں ہو جہاں اس نے اپنی زمین دی ہے اور اپنے پیسوں سے مذیب بنائی ہے وہاں یہ شبہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے اور اس شبہ کے اعزالہ آپ کے سامنے کر دیا گیا ہے لیکن جب امومی صورتحال یہ ہے کہ مذیب کی زمین خریدی جاتی ہے امت کے تعاون سے اور اس پر جو تعمیر ہوتی ہے تعمیری کام ہوتا ہے وہ بھی امت کے دیئے گئے پیسے پر تو ایسی صورتحال میں تو یہ سوچنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے ہر اگر کسی شخص نے امت سے پیسہ لے کر مسجد کے لئے زمین خریدی مسجد بنایا اس کے بعد قبضہ کر کے بیٹھ گیا صرف ہمارا حکم چلے گا باقی کسی کے نہیں چلے گا تو بہت بڑا مجریب مسجد قوم کا ہے قوم اس کا ایک ٹرسٹ بنائے ایک کمیٹی بنائے ایک انتظامیاں ہو وہ فیصلہ کرے اور وہ اس کی دیکھ بھال کرے اس کا حکم چلے گا رائے بشورے سے چلے گا صرف ایک آدمی قبضہ کر کے بیٹھ جائے ڈکٹیٹرشپ کہ جو اس کی مرضی جو اس کے من میں آئے وہ چلے گا نہیں اپنی مرضی اور منمانی چلانے کا مطلب تو یہی ہے یہ تمہاری میراس نہیں ہے یہ قوم کی امانت ہے اس لئے قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دے اس کا ایک ٹرسٹ بنائے اور وہ فیصلہ کریں گے اس میں کیا ہونا ہے کیا نہیں صرف ایک شخص یہ فیصلہ نہیں لے سکتا تو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے ایک اور چیز واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا اپنا ذاتی مکان ہے اور اس مکان کو تو عارضی طور پر اس نے نماز پڑھنے کے لیے مختص کر رکھا ہے یا کسی کا اپنا مالج ہے گھری ہے بڑا سا بگلا ہے گھر آئے ایک بہت بڑا میدان ہے کئی گھر ہے بڑی فیملی ہے تو اس فیملی آلوں نے ایک خاص جگہ بنا لی اس میں ہم لوگ نمائے پڑیں گے بعض احادیث میں بھی آتا ہے کہ بعض صاحب اکرام نے گھر بنایا تو ایک ایریا خاص کر لیا اس کو مسلح کہا جاتا ہے اس کو بھی مسلح نہیں کہا جائے گا بلکہ آدھی مر جائے گا تو وہ چیز بھی اس کے میراس میں شامل ہوگی اور اس کو باٹا جائے گا تقسیم کیا جائے گا تو ایسی کچھ جگہیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذاتی ملکیت ہے کہ اگر کوئی بڑا خاندان ہو اس نے ایک ایریا خاص کر لیا وقف نہیں کیا مسلح نہیں کیا بس یہ ہے کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں کچھ دن کے لیے آرزی طور پر اسی وقف نہیں کیا اسی نماز کے لیے خاص کیا وہ بھی آرزی طور پر تو اس کو مسلح کہیں گے مسلح نہیں لوگوی طور پر مسلح کہیں گے الگ بات ہے لیکن حقیقت میں صحیح لفظ اس کے لیے مسلح ہے مسجد نہیں ہے اور فرق یہ ہے کہ اس جگہ پر اس جگہ پر مسجد کے احکامات لاغو نہیں ہو سکتے مثال کے طور پر آپ مسجد میں آئیں گے تہیتور مسجد پڑھیں گے اور ایسی جگہ جو مسجد نہیں ہے کسی کی ذاتی ملکیت ہے اس نے نماز پڑھنے کے لیے کچھ بھی ان کے لیے دے کے رکھا ہے وہاں پہ آپ تہیتور مسجد نہیں پڑھیں گے وہ مسجد نہیں ہے اور وہاں پہ نماز کا مساجد کا اور مسجد میں آنے کا جو بھی ثواب کا معاملہ ہے وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو وہاں پہ زیادہ زیادہ بسی ہے کہ مجوری وہاں کی نماز ہوگی لیکن مسجد کی جو برکت ہے مسجد کے جو آداب ہیں مسجد کے جو تقاضے ہیں یہ سارے معاملات وہاں نہیں پائے جا سکتے ہیں وہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے کسی اور کی پراپورٹی ہوتی ہے اس کا حکم مسجد کا نہیں ہے اس سے زیادہ زیادہ مسلح کہہ سکتے ہیں اور اس مسلحے میں بھی نماز پڑھنے کی گنجائش آرزی ہوگی وقتی ہوگی جب تک کی بندوبست نہیں ہو جاتا ایک باقاعدہ مسجد بنانے کا اور اگر کہیں پر ان دونوں کا فرق بتا رہا ہوں مسجد اور مسلحے کا فرق اگر کسی ایریے میں کسی شخص نے اپنی ایک خواہ جگہ کو مسلحے کے طور پر دے کے رکھا ہے کہ یہاں پہ آپ نماز پڑھیں اسی ایریے میں مسجد موجود ہے مسجد باقاعدہ موجود ہے وقف کی گئی قوم کی مسجد موجود ہے اور تھوڑا سا ایریہ کسی نے دے رکھا ہے کہ یہاں پہ جا کے تم لوگ نماز پڑھو اب وہ مسجد میں آنے کے بجائے وہاں بیٹھ کے نماز پڑھے ڈیلی ہمیشہ کا لائف ٹائم کا معمول بنا لے ہم یہی نماز پڑھیں گے تو اس کی نماز بھی خطرے میں ہے کیونکہ نماز کو مسجد میں آ کر ادا کرنا ضروری ہے اور یہ مسجد میں نہیں مسلحے میں پڑھ رہا ہے ایسی جگہ جا کے نماز پڑھا جو مسجد ہے ہی نہیں اس لئے اس کی نماز بھی خطرے میں ہے تو یہ فرق سمجھے مسلحے کا اور مسجد کا تو مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی مسلحہ ہو سکتا ہے مسلحہ ہو سکتا ہے کسی کی ذاتی ملکیت ہو لیکن اسے مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کے جو آقامات ہیں وہ اس پر نافذ نہیں کہہ سکتے تو یہ چند وضاعتیں تھیں اس مسئلے کی تعلق سے کہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی کی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین موسیقی